اللہ اکبر اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں آپ کا ایک قوم ہے جیسے انسانوں کی قوم ہوتی ہے قبیلہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے عربی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے سے تعلق تھا اور بنو حاشم سے تعلق تھا تو یہ ساری چیزیں بشری مخلوق ہیں اور آپ کی اولاد ہیں سادات جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی سب کیا ہیں بشر ہیں اور آپ ہدایت کا نور ہیں جیسے قرآن ہدایت کا نور علماء بھی ہدایت کے نور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت کے نور ہیں تو نور ہیں ہدایت کے لحاظ سے ہاں آپ زیادہ نور ہیں کیونکہ آپ سے جتنی ہدایت پھیلی اتنی کسی سے نہیں پھیلی اور علماء میں جس جس سے جتنی ہدایت پھیلے گی اس کو اتنے حساب سے نور کہا جائے گا سمجھ میں آرہی ہے بات قرآن نے اللہ نے اپنے آپ کو بھی نور کہا ہے کیونکہ اللہ بھی لوگوں کو کیا دیتا ہے ہدایت دیتا ہے تو ہدایت کے لحاظ سے نور ہیں اور حقیقت ماہیت کے لحاظ سے آپ کیا ہیں بشر ہیں انسان ہیں بلکل ایسے ہی بشریت میں جیسے دوسرے انسان ہوتے ہیں کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں یعنی بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں بشریت کے لحاظ سے کیا ہوں جیسے تمہاری آنکھ ہیں تمہاری ناکھ ہیں تمہیں کھانا چاہیے پینا چاہیے بیمار ہوتے ہو تو علاج چاہیے تو یہ ساری چیزیں مجھے بھی چاہیے اس لحاظ سے تبیہ مشرقین اعتراض کرتے تھے یہ کیسا رسول ہے یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بزاروں میں خریداری بھی کرتا ہے تو اللہ نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ نہیں یہ نہیں کرتے اللہ نے فرمایا کہ میرا رب حریب سے پاک ہے اسے نہ خریداری کی ضرورت نہ کھانے کی ضرورت میں تو بشر و انسان ہوں فرق کیا ہے کہ میں رسول ہوں تم رسول نہیں ہو تو یہ ہمارا نظریہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں تمام انسانوں سے افضل ہیں بلکہ اللہ کی مخلوق میں تمام مخلوق سے افضل ہیں فرشتوں سے بھی جنات سے بھی جتنی زیروہ مخلوق اللہ نے اس کائنات میں پیدا کی ہے اس تمام مخلوق سے سب سے بڑا مقام اللہ نے کس کو دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبیہ شاعر نے کہا نا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کیسا پیارا شعر ہے اس نے کہا کیا نبی کی شان میں میں الفاظ کہوں الفاظ میرے پاس نہیں ہیں تو بعد از خدا بزرگ توئی اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے تیرا ہے لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہیں اللہ کی جو ذات ہے وہ مختارِ کل ہے مشکل کشا ہے حاجہ ترواح ہے اور انسان کوئی بھی ہو پیغمبر ہو یا پیغمبر کے علاوہ بھی اللہ فرماتے ہیں انتم الفقاراء illallahu سب کے سب اللہ کے در کے محتاج اور اللہ نے کلی اختیارات کسی کو بھی نہیں دیئے نہ جزوی نہ کلی اسباب سے ہٹ کے جو اختیارات ہوتے ہیں اسباب والے اختیارات اللہ نے انسانوں کو بھی دیئیں جنات کو بھی دیئیں فرشتوں کو بھی دیئیں پیغمبروں کو بھی دیئے اسباب والے اختیار یعنی کسی لوجک کے تحت کوئی کام کرنا بغیر سبب کی اللہ نے کوئی یہ تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے بیان کیا اس موضوع کو لے کے چلوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی یہ ہے عقیدہ توحید اور یہی ہمارا عقیدہ ہے پھر یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیاوی لحاظ سے موت واقع ہو چکی ہے کیونکہ آپ بشر ہیں اللہ فرماتے ہیں کسی انسان کو ہم نے ہمیشہ کے لئے پیدا نہیں کیا تو آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے قرآن میں صاف ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ اے نبی آپ نے بھی مئیت ہونا ہے وَإِنَّهُمْ مَيِّتُون اور ان سب نے مرنا ہے سب نے مئیت ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوئی آپ کو غسل دیا گیا باقاعدہ اور آپ کا جنازہ اس لئے نہیں پڑھا گیا بعض علماء نے یہ مسئلہ بیان کی ہے کہ نبی کے لئے دعا مغفرت جائز نہیں ہے کیونکہ نبی کے لئے کبھی نہیں اللہ نبی کی مغفرت کر دی یہ توہین ہے اس لئے اللہم صلی علیہ محمد خصوصی رحمتیں نازل کر تو جنازہ کی جو نماز ہے وہ کس لئے ہوتی ہے مغفرت کے لئے تو نبی کے جنازہ نہیں بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا گیا ہے نبی پر صحابہ اکرام نے ہاں یہ ضرور ہے کہ موت واقع ہوئی تب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے عدد گزاری ہے عدد تو جب ہی ہوتی ہے نا جب شہر کا انتقال ہو جائے عدد بھی گزاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات نے اور عدد کے بعد جو ان کو کسی اور نکاح سے اجازت نہیں دی وہ نبی کے احترام کی وجہ سے کیونکہ اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ نبی کی بیوی عدد کے بعد بھی کسی سے نکاح کریں کسی اور کے نکاح میں جائیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی وجہ سے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیاوی لحاظ سے موت واقع ہوئی مگر اللہ تعالی نے آپ کو قبر میں خاص قسم کی حیات دی ہے جو عام لوگوں کو نہیں ملتی وہ شہدہ کو بھی نہیں ملتی بلکہ شہدہ کی زندگی سے بھی بڑھ کر ایک خاص نوعیت کی زندگی دی ہے اور اس زندگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا آپ کے جسدِ اتھر سے جو تعلق ہے وہ عام لوگوں کی نسبت بہت قوی ہے نہیں ہاری بات سمجھ میں ہر میت کا نا کی روح کا جسم سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح مبارک ہے اس کا جسدِ اتھر سے بہت قوی اور گہرہ تعلق ہے اس تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ کہا جاتا ہے بات آرہی ہے سمجھ میں تو یہ برزخی حیات ہے مگر بہت طاقتور حیات ہے یہ اس معنی میں نبی کو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں سمجھ میں آرہی ہے کیونکہ یہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے بلکہ بہت طاقتور حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے کیونکہ جب شہدہ کو ملتی ہے وہ حیات طبیعت قرآن نے کہا ان کو مردہ گمان بھی مت کرو تو جب وہ شہدہ کو ملتی ہے تو انبیاء کا مقام شہدہ سے بڑھ کر ہے سمجھ میں آرہی ہے بات تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو موتدل ہے یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا اس جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ غلط ہے یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ بولو بھائی نہیں ہے